موسیقی تاچھا چھری زندہ میں جا سکینہ نے حسین پیار سے پلٹ آئے حسین پیار سے پلٹ آئے اسلام علیکم جی میں ہوں خوشبو خان اور اس وقت ہم لوگ آفرین کے گھر پر ہیں آفرین پری کے گھر پر مجلس کا احتمام ہے یہاں پہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ یہاں پہ ہیں جو یہاں پر آئے میں ہیں اور ذکر سننے کے لئے میں بھی اس میں شامل ہوں اور میرا سب سے یہی دلخواستہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس دس دن اللہ میں ہمیں ایک موقع دیتا ہے سوک منانے کا تو اس کو بھرپور طریقے سے سوک ہی سمجھا جائے اور ہم لوگ کیونکہ اپنا سارا کام بند کر کے جتنے ہمارا شعبس کا کام ہے ہم سب بند کر دیتے ہیں اور ہم لوگ ذکر سنتے ہیں ہم لوگ مجلسے کرواتے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان دنوں کے صدقے جو ہمارے ملک میں وائرز پھیلا ہو گئے اللہ میں اس کو ختم کرے کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہمارے قریبی ہمارے پاس سے جا رہے ہیں تو اللہ میں ان کو صحت اندرستی دے جو بیمار ہیں جو اس مرض میں مقتلع ہے اللہ میں اپنے پیاروں کے صدقے ان کو ٹھیک کرے اور اس ملک سے سوائز کو ختم کرے محرم کا آغاز ہو چکا ہے آج تین محرم ہے اور میری گھر پر مجلس کا انعقاد ہے اور لنگر مولا امام حسین علیہ السلام کا احتمام کیا گیا اور تمام لوگوں کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ سب نے شرکت کی اس میں تمام میڈیا کی بھی بہت شکر گزار ہوں اور اس میں ہمیں دین کا درس ملتا ہے اسلام کا درس ملتا ہے مجالس کا انعقاد ہوتا ہے بہت سارے لوگ مجالس جن سے اس کا انعقاد کرتے ہیں لنگر کا احتمام کرتے ہیں کچھ لوگ روزے رکھتے ہیں اور تمام لوگ عبادت کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے عبادت کرتے ہیں اور اس میں ہمیں علم حاصل ہوتا ہے دین کے بارے میں جالنے کے لیے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اور ہمارے سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ بھی قربانی کا ہے اور آخری مہینہ ہے جو سال کا وہ بھی قربانی کا ہے وہ ابتدا ہے اور یہ انتہا ہے یہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے ہمیں قربانی کا احسار کا جذبہ حاصل ہوتا ہے اس سے ہمیں چاہیے کہ اس سے یہ سیکھیں کہ نماز قائم کریں اسلام پر قائم رہیں اور فرقہ ورانہ چیزوں میں پڑھنے کی بجائے ایک اچھے اور سچے مسلمان بننے کا ثبوت جس طرح مولا امام حسین علیہ السلام نے حق پر ڈٹ گئے اور باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا باطل کو شرمندہ کیا باطل کا سر جھکایا اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم لوگ بھی حق کا ساتھ دیں حق کی آواز جہاں پر بھی کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اس کے بارے میں بولیں حق پر آواز اٹھائیں اور حق کے بارے میں بولیں ہمیں خموش رہنا بھی گناہ میں شامل ہونے کے برابر ہے امام حسین علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ لازوال ہے وہ سبق دیتی ہے استقامت کا سبر کا عساری کا قربانی کا وہ ایسی قربانی جو لازوال جو تا قیامت تک سب لوگوں کو ہمیشہ یاد رہے گی اسی حوالے سے آج مجلس منقت کروائی تھی آفرین پری نے اپنے گھر پہ جو کہ بہت پرخلوش اور جوش والے جذبے کے ساتھ انہوں نے یہ سارا انتظام منقت کروایا مولا حسین ان کی ڈیوٹی قبول فرمائے میں تیرے نال تورانگی وچ سہرہ ماندے بھامے واقف نہ میرے پیر اوکھیان رہا ماندے میں تیرے نال تورانگی وچ سہرہ ماندے سب کو میری طرف سے یائلی مدد اور یہ پاک مہینہ یہ دس دن جو بڑے خاص ہیں اس دس دنوں میں سب اپنے اپنے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں اپنے اپنے حصے کی جو ثواب اور ہر چیز اکٹھا کر رہے ہیں پورے سال میں یہی دس دن ہیں تو آج ہم آفرین جی کے گھر پہ نیازے امام حسین کھانے آئے ہیں تو اللہ کا کرم ہو تو یہ نیازے نصیب ہوتی ہیں اور صدا حسینیت تھی حسینیت ہے اور حسینیت رہے گی حسین زندہ بات ایسے ایسے لڑے حسین پہ حسین کے مار پات چھری ہیں حسین سے ایسے ایسے لڑے حسین پہ حسین کے مار پات چھری ہیں زندہ میں جاہاں سکینہ نے دیکھے تو او دواستہ مگلے دعاں محرم الحرام شروع ہو چکے ہیں اور میں شفاق علی سنگر آج بڑی اچھی نیاز تیسرے محرم ہماری بہت اچھی آرٹسٹ ہیں آفرین پری ان کے گھر میں بہت اچھی نیاز منقت کی گئی ہے اور جو ہے پراپر طریقے سے جیسے محرم منایا جاتے ہیں اس کی عقیدت کو اسی احترام کو مدنظر رکھتے ہوئے بہت ہی اچھا انتظام ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کرے اس چیز کو اور اس کے رسک میں اضافہ کرے اور ہماری بھی مشکلات میں آسانی کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وباؤں سے دور رکھے پروردگار اس محرم کے صدقے اور حضرت امام حسین کے صدقے ہمیں ان وباؤں سے دور رکھے اور زندگی تندرستی کے ساتھ سب لوگ اسی طرح زندگی جیئے اور ہم احترام کریں گے سارے محرم اس کا جیسے محرم کا احترام کرنا چاہیے ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دیں پینٹنپا کے گھرانے نے جو قربانیاں دیں اس کو پوری دنیا کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا اور اسلام ہماری امام حسین حق بعد پہ جو ہے انہوں نے حق بعد پہ کھڑے ہوکے جو قربانیاں دیں اور جو صبر کا قربانیوں کا مظاہرہ کیا ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے ہمارے بڑوں نے پینٹنپا کے گھرانے میں جو قربانیاں دیں اور جس طرح اسلام کو پہلایا انہوں نے ہمیں یہ درست دیا کہ حق بعد پہ آپ کھڑے ہو جائیں اور اس سے پیچھے مت ہوتے اور ڈٹے رہے ہیں حق پہ اور ہمیں بھی یہ درست یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حق سے کبھی پیچھے نہیں اٹھتا چاہیے اور اس پہ ڈٹ جائیں سلام یامسین زندہ میں حسین پیان سے پلٹ آئے ہاں سے کھاں سر سے کیے ہے شیر نے محرم ہمیں کربانی کا درست دیتی ہے اور ہم لوگ اس وقت آفرین پڑی کے گھر پہ ہیں ہم مولا پانسل خا کے گھرانے کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے حسین کیونکہ یزید ہمیشہ مرداباد ہے حسین زندہ باد ہے اس سے پوچھ کے دیکھیں جس پہ سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے اور یہ کاروان ساری زندگی تاکہ آمد تک چلتا رہے گا حسین زندہ باد رہے گا اور یزید مرداباد رہے گا ہم لوگ پرسہ دینے آئے ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ انہوں نے ہمیں حق کی بات سمجھائی ہے کیسے اپنے حق پہ ڈٹ جانا چاہیے انہوں نے اپنے نانا کا دین بچایا ہے آج ہم جو کچھ بھی ہیں ملکی بدا سے ماشاءاللہ ہر سالی آفرین پری کے گھر میں مجلس ہوتی ہے تو تمام جتنے بھی چوبیسے ریلیٹڈ لوگ ہیں سب آتی ہیں اور ہیسے بھی جو دوسرے لوگ ہیں ماننے والے مولا کو کون نہیں ماننے والا سب ہی آتے ہیں تو میں یہ کہنا کہا جاؤں گے کہ جیسے محرم الاحرام کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ ایک صبر کا مہینہ یہ ایک قربانی دینے کا نام ہے جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علو اولاد نے قربانی دے کر میں دہشت گردی بچوں کے ساتھ زیادتی نانصافیاں ان چیزوں سے پرہیز کریں سب ایک دوسرے سے پیار کریں یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے جب مومنات جتنے بھی مومنین ہیں جتنے بھی ماننے والے ہیں اپنے گھروں میں یہ سارے انتظام کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمیں اچھے طریقے سے ازاداری کرنی چاہیے تاکہ پاک امام حسین نے جس طریقے سے ہم لوگوں کو طریقہ بتایا ہے سلیکہ بتایا ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں سوز و سلام پڑھنا چاہیے اور اچھے طریقے سے اپنے گھر میں ان چیزوں کا انتظام کرنا چاہیے سلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد محرم کے دن ہے کوشش کریں جہاں جہاں مجالس ہے جہاں جہاں جلوس ہے اپنا بھی خیال رکھیں کیونکہ آپ اپنا خیال رکھیں گے تو دوسروں کا بھی خیال رکھ سکیں گے ایس او پی کا خاص طور پر خیال رکھیں سلام یا حسین آج ہم لوگا اپنے کولیک آفرین پری کے گھر پہ آئے ہیں آج یہاں مجالس تھے پینٹسن پاک کے گھرانے کی قربانیوں کو کون نہیں جانتا کہ ان کی قربانیوں کے وجہ سے آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا اور جس طرح حق سچ کے لیے ہمارے امام حسین کھڑے ہو گیا اور ڈٹ گیا ہے ہمیں یہ درس دیا انہوں نے کہ حق بات کے لیے سچ بات کے لیے آپ ڈٹ جائیں پیچھے مت ہٹیں اور ہم سب یہاں پرسہ دینے کے لیے موجود ہیں سلام یا حسین انتظار دماتم ماتم خسلیاتی سکینا دے انتظار دماتم میں سنے کے بھر روان والے آبد بیمار دماتم آتم ماتم کرنائے زمانے کے علمدار دماتم ماتم کرنائے زمانے کے علمدار دماتم درماراندی پہ شیدہ ماتم کرنگے اور شیدہ ماتم کرنگے اور شیدہ